واتس اپ گائز یار آج کی ویڈیو میں بات کرنے جانے والے ہیں تھوڑے سے انٹرمیڈیٹ لیول کے ایکزیمپل سالز کی اور یہ تب ہی پوسیبل ہوگا جب آپ لوگوں نے انٹیوٹیو ایف ٹویل والی ویڈیو دیکھے ہو جس میں میں نے ایف ٹویل کے سارے کیسیز آپ لوگوں کو بینا کسی الگوریثم کے سمجھا دیئے نہیں دیکھے تو نیچے ویڈیو کا لنک ہوگا انٹیوٹیو ایف ٹویل کے نام سے وہ جا کے دیکھ لو اور میں اس ویڈیو میں ون لک کوئل اور ون لک پیرل کا یوز کرنے والوں جو میں سکھا دیا ہے اور اس کے علاوہ ایو ایف کی ٹیکنیکس جو میں نے آپ کو بتائی اس کا بھی یوز کریں گے اور اڈوانسٹ کروس بھی یوز کریں گے ان میں سے اگر کچھ نہیں آپ لوگ کو کوئی چیز نہیں آتی تو ڈسکریپشن میں سب کے لنکس مل جائیں گے آپ لوگ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں خیر اب بینہ دیر کیے پہلے ایکزیمپل سالف سے شروع کرتے ہیں تو یہ رہا ہمارا پہلا ایکزیمپل سالف یا سکریمبل اور میں یہ بتا دوں کہ یہ سارے ایکزیمپل سالف سب ٹوانٹی ٹو سب ففٹین کو ٹارگٹ کر کے ہیں تو یہ دونہ آپ کو پتا ہے پہلے سے ہی ٹھیک ہیں تو یہ آرینج آتا ہے ریڈ کے آپوزٹ تو میں سب سے پہلے ٹی ٹو کر کے آرینج کو ان کے ساتھ کروں گا اور سارے کلرز کو آلائن کر دوں گا اور انڈ پہ یہ کیس میں آپ لوگ کو سمجھا دیا ہے کچھ اس طرح اس کو سالف کرلوں گا ایڈوانس کروسولی ویڈیو میں میں یہ کیس ایکسپلین کر چکا ہوں تو میرا پہلا پیئر ہونے والا ہے یہ جو کہ بغیر کسی روٹیشن کے ہے سینٹر پیس سے میچ کر کے بیک پہ انسٹ دوسرا پیئر میرا یہ ہے ریڈ اینڈ گرین جو کہ میں سلج ہیمر سے انسٹ کروں گا تیسرا پیئر میرا آٹومیٹکلی بن گیا اور یہ میں بیک انسٹ کرنے لگا ہوں بغیر کسی روٹیشن کے ویسے آپ لوگ کو روٹیٹ کر کے انسٹ کرنا پڑے گا لیکن یہاں سے بھی آپ لوگ اس کو انسٹ کر سکتے ہو کچھ اس طرح سیکھنا ہے تو ڈسکریپشن ملنک مل جائے گا ایڈوانس انسٹ اس قسم کے کچھ نام ہوگا دیکھ لینا اگلا پیئر میرا یہ ہے پیس تو میں اس کو کچھ اس طرح پیئر بنا لوں گا اور سلج ہیمر کر لوں گا تاکہ میری ایج اورینٹیشن ہو جائے اور یہ رہا میرا سون اور جیپ اور یو ٹو اے یو ایف چلتے ہیں اگلے کیس کی طرف ہاں تو یہ ہے ہمارا سکریمبل جو کہ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کچھ اچھی چیزیں دیکھ رہا ہوں یہ تو ٹھیک ہے اور اس کی بعد میں بات کریں گے یہ ریڈ اور یہ رہا گرین اگر میں اس کو ایسے کر دوں تو آپ لوگوں کو پتا یہ دونوں کا کیا رشتہ ہے ایک ساتھ ہی کلر ہوتے ہیں تو میں ریڈ کو نیچے کروں گا گرین کو ایدھر اور اب اس کو اور اس کو ایک ہی موف میں ان دونوں کو لائن بھی کر دیا اس کو اس سے میچ بھی کر دیا اور اب جو میں آر ٹو کروں گا تو میری انگلی یہاں چلے جائے گی تو یہاں سے میں بلو کو بھی میچ کر دوں گا کچھ اس طرح پہلا میرا پیئر میں کچھ یہاں پہ پیئر بناوں گا اور بیک رائٹ پہ انسرٹ کر دوں گا اب میرے پاس اپشن ہے میں کس پیئر کی طرف جانا چاہوں میں اس پیئر کی طرف جاؤں گا فیلحال آپ لوگوں کو میں نے یہ کیس انٹیوٹیو ایفٹو ایڈ والی ویڈیو میں سکھا دیا اس طرح اور اگلا پیئر یہ یا یہ تو میرا خیال سے میں اس کی طرف جاؤں گا اور لاسٹلی میرا پیئر یہ رہا جو یہ میں نے بنا دیا ون لک اوائلل اور پی ایلل چلتے ہیں اگلا سکرامبل کی طرف تو یہ رہا ہمارا اگلا سکرامبل جو کہ آپ لوگوں کو ان دونوں کا پتہ یہ کہ یہ پاس پاس والے پی سیز ہیں کرین کے آگے آرنج ہوتا ہے اور اس کے آگے بلو تو یہ بہت ایزی کروس ہے میں اس پیئر کو بھی پریزرب کر سکتا ہوں بیک پہ کر کے بلو انسٹ کروں گا اور پھر آرنج اور ان کو الائن کر دوں گا سینٹر پیسے سے سمال یو کر کے یہ میرا پہلا پیئر ہے اس کو انسٹ کریں گے اور یہ مجھے نظر آرہا اور اس کا یہ ہے ساتولہ ایچ پیس تو اس طرح ان کا پیئر بنا لوں گا کچھ اور یہاں بیک رائٹ پہ انسٹ کر دوں گا اور یہ رہا میرا تیسرا پیئر تیسرے مذہب پیئر کے پیسے تھری موو انسٹ اور یہ ہے میرا آخری پیئر جس کے لیے میں روٹیشن لوں گا فی الحال اور یہ سارے کیسز میں آپ لوگوں کو انٹیوٹیف ایفٹور بلی ویڈیو میں سکھا چکا ہوں ون لوک اوئل ایل اور یہ رہی ہماری پی اوئل ایل اور یہ آرنج کلر یہاں سارا ہو جائے گا تو اے یو ایف یو پرائیم آئے گا یو پرائیم اے یو ایف بھی سکھا چکا ہوں میں آپ لوگوں کو ایک الہدہ ویڈیو میں خیر تو یہ رہا ہمارا اگلا سکرامبل ٹھیک 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 تو میں یہاں پہ یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اور سب سے پہلے آرنج کو ٹھیک کروں گا اور ان دونوں کو اس طرح انسٹ کر لوں گا اب مجھے یہاں پہ مجبوراً پہلے ریڈ کو کرنا پڑے گا اور انٹ پہ گرین کو کچھ اس طرح یہ پہلے سی بناوا ہے روٹیشن لے کر سالف کروں گا میں یہاں پہ یہ پہر آپ لوگوں کو اس طرح سالف کر کے لیفٹ پہ انسٹ کر لیں گے یہ پہر ہمارا آٹومیٹکلی بن گیا میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی خوش قسمت ہوں اور یہ میرا کیس رہا اگلے ایفٹور کا اور ون لک کوئل ہے اور یہ رہا ہمارا ون لک پیلل یہاں سارا ریڈ ہو جائے گا یو اے ایف چلتے ہیں اگلے سٹریمبل کی طرف اور یہ ہوپ کچھ مشکل کیسیز آئیں ہاں یہ کافی اچھا کیس ہے کیونکہ ریڈ کے اپوزیٹ اورنج ہوتا ہے یہ پہلے ٹھیک اور گرین کو ہم ساتھ انسٹ کر لیں گے سب سے پہلے میں اورنج اور ریڈ کو اس طرح انسٹ کروں گا اور آپ کو پتہ ہے ریڈ گرین کے لیفٹ سائٹ پہ ہوتا ہے تو اس کو لیفٹ سائٹ پہ کر کے گرین کو بھی انسٹ کریں گے اور ان کو لائن کر دیں گے ان سارے کلر سے اور انڈ پہ ہم اپنا یہ بلو پیس بھی کر لیں گے ٹھیک پہلا پیئر جو کہ بنا ہوا ہے دوسرا پیئر جو کہ میں بیک پہ انسٹ کرنے جا رہا ہوں اور اب ای تنک یہ پیئر کی طرف ہم جائیں گے کچھ اس طرح تھری موو انسٹ کے لیے یہ بن گیا اور یہ رہا ہمارا آخری کیس جو کہ ہم انسٹ کر دیں گے اور یہاں پہ یو ٹو آنے والا اے یو ایف یو ٹو لو جی آخری سکرامبل کر رہے ہیں اور میں نے جان کے کچھ زیادہ کیا ہے کہ یار شاید کچھ اسی بہانے مشکل کیس آجائے تو آیا تو نہیں لیکن میں اس یہ گرین ہے ریڈ بلو آرنج تو میں یہاں کرنے کچھ یہ جانے والا ہوں کہ میں سب سے پہلے گرین کو انسٹ کر لوں گا اور آپ کو بتا ہے بلو اس کے اپوزیٹ ہوتا ہے اور بلو کے آگے ریڈ ہوتا ہے تو جب میں بلو کو انسٹ کروں گا تو ریڈ اس کے سٹھیک پوزیشن پہ آ جائے گا اور یہ گرین کو انٹ پہ انسٹ کر کے ہم آلائن کر دیں گے یہ رہا میرا پہلا پیئر میں نے اس کو سپلٹ کر لیا یا رہا میں اگلا پیئر اس کو میں نے تھری موو انسٹ کے لیے ریڈی کیا اور بیک لیفٹ پہ انسٹ کر دیا اور یہ رہا میرا تیسرا پیئر جو کہ پہلے سے ہی ٹھیک ہے اور یہ رہا آخری پیئر آپ لوگ نے شاہر نوڈ نہیں کیا ایفٹل میں ایک بھی روٹیشن نہیں ہوئی آلائل اور پی آلائل یو پرائم ایو 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 ایف تو یار یہ سارے کیسز آپ لوگوں کو تب سمجھ آنے والے ہیں جب آپ لوگ ڈسکریپشن میں جو لنک ہے اس کو جا کر اور سے دیکھو کہ ان ساری ویڈیوز کو جب تک آپ لوگ سمجھ نہیں لیتے تو اس پہ آپ لوگوں کو شاید کئی کیسی سمجھ نہ آئیں تو اگلی ویڈیو ایسے آنے والی ہے سب ٹوانٹی اور سب فیفٹین کو اچیف کرنے کی یہ ایک ہی ویڈیو آئے گی اس پر تو امید کرتا ہوں وہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپفول رہنے والی ہے خیر اس ویڈیو کو میں کرنے جا رہا ہوں خطان اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر کمنڈ کرنا چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں گوڈ بائی